موسیقی 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 فارمک سمیلیٹر 22 کے ملٹی پلئیر گیم پلئی میں آپ سب کا ویلکم ہے اور آج مجھے جوائن کیا ہے صرف کمر نے جلانی ملک آج نہیں آ پائے اور مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں نہیں آ پائے میں نے ان کو میسیجز وغیرہ جار کی ہے شاید وہ کہیں بیزی ہیں تو آج جو ہے وہ ہم یہ گیم پلئی جلانی بھائی کے بنا ہی شروع کرنے جا رہے ہیں تو کمر کیسے ہو تم ہاں میں ٹھیک ہوں ملکم ٹھیک ہوں جب وہ ہرنی کی کوئی ٹانگ توڑ کے آئے یہ ہمارے انگور کھانے آگئے وہ تمہارے بیچے دیکھو کٹھی تین چار آگئے ہیں گینگ بنا کے آئے ہیں یہ کہاں مجھے نہیں نظر آتا لو یہ دیکھو سامنے ہاں 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 وہ بھاگئے ہیں وہ بھاگئے ہیں اجھے تمہیں پتا ہے تم بھاگتے ہوئے ان سے آگے نکل سکتے ہو ہاں ہاں تو گئیز آپ نے انگور کا نام تو ابھی سونی لیا ہوگا تو ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ گریپس پلانٹ کر لی ہیں اور ان کا یہ بلکل ہاں ان کا یہ گئی ہاں بیسیکلی یہ ہے کہ ہم نے یہ پلیس کیا ہے تو اس کے نیچے جو ہے وہ کافی زیادہ گراس ہوگا ہے اور یہ جو گراس ہے نا یہ تھوڑا سا ڈینجرس ہوتا ہے اس میں آپ ویڈز بھی دیکھ سکتے ہیں بھری پڑی ہیں تو اس کو شاید کمر کو نہیں پتا بکوز اس نے یہ گیم نہ ہنگ کھیلی ہے نہ اس کو ٹیٹوریل ہیں تو کمر اس میں کرنا یہ ہوتا ہے ہمیں کہ یہ گراس سب سے پہلے اس کو ملچر یوز کر کے نا کٹنا ہوتا ہے ملچر جو ہے وہ گراس کو نا وہ کچھ گراس کا جو ہے وہ کچورہ کر دیتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم لوگ نے جو ہے وہ کلٹیویٹر اس کے اوپر یوز کرنا ہے تو وہ کلٹیویٹر جو ہے وہ گراس کو زمین کے اندر دبا دیتا ہے تو یہ گراس جو ہے جو بھی جڑی پوٹی ہیں یہ ایک طرح سے نا فرٹیلائزر کے طور پیکٹ کرتی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ پورا ایک سٹیج انکریز ہو جائے گا مثال کے دور پہ 50% ہے تو آپ ایسا کریں گے تو 100% نہیں کچھ ایک پرسنٹیج ہوگی مثلا پانچ پرسنٹ انکریز ہو جائے گی فرٹیلائزر یا 10% وہ یہاں پہ دیکھو فرٹیلائزر لکھا رہا ہے 81% اور پلاس بونس بھی نظر آ رہا ہے ییلڈ بونس تو یہ اسی طرح کچھ چکر ہے یہاں پہ شروع کرتے ہیں کافی باتیں ہم نے کر رہی ہیں اپنا کوئی فیوریٹ ٹریکٹر چکس کرلو تو کونسا ٹریکٹر کرو گے ہمارا سیٹپ بلکل پورا تھا جلانی بھائی کے مطابق ہم نے تین ٹریکٹر لیے تھے مجھے لگا تھا کہ تین بندے ایک ہی فیلڈ میں گزیں گے تو جلدی جلدی سے یہ سارا کام کتم ہو جائے گا یہ دونوں تو ایک ہی اٹم ہے پہلے ملچر لگانے ہیں یہ ڈسکنیکٹ کر دو یہ چھوٹے کلٹیویٹر ہے یہ چھوٹے کلٹیویٹر ہے یہ چھوٹے کلٹیویٹر ہیں چھوٹے کلٹیویٹر ملچر کے اٹم ہوتی ہے سنا تو ہنے بڑا ہے ملچر بس ایک قسم کا اس کو روٹو ویٹر پھول لو اچھا چھوٹا روٹو ویٹر یہ بلکل اس سے سیم پرنسپل پر کام کرتا ہے بس یہ ہے کہ اس کے دیکھے ہو پیچھے ایک وہ ویٹ سا لگا ہوا ہے تو وہ جو کے بعد میں مٹی کو اچھے سے دبا بھی دیتا ہے تو روٹو ویٹر اور اس میں کوئی اتنا خاص مجھے ڈیفرنس نہیں آیا بس ہم سائیڈ بھی ہو رہے ہیں یہاں تا نہیں صحیح نہیں وہ دونوں سائیڈ سے کرنا ضروری ہے رکھو میرے ساتھ چلو ہاں میں تھوڑا سا یہاں پہ کیا ہوا ہے میں اس لئے تھوڑا سا آگیا آگیا ہوں اسے کرنا کیا ہے لو کر کے بی پریس کر دو اچھا لو کر کے بی پریس کر دو لو کر کے بی پریس کر دو بی پریس کر دو ہو رہا ہے گراس پہلے ہوں تا تمہارا باب میں آف کر دیا چلا دو آمین ٹھیک ہے لو جی گائز تو یہ ہمارا شروع ہو چکا ہے تم میرے سے آگیا آگئے چلو وہ یہ تھوڑا سا رہ رہا ہے کوئی نہیں اتنا نہیں مسئلہ اس میں بس ہم نے کوشش یہ کرنے کہ جتنا قریب سے ہو کر سکیں تو نہیں بہتر ہے تو کوئی بات نہیں ہے اگر تھوڑا بات رہ رہا ہے تو اس کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے لیکن یہ کوشش کریں ایک چکل لگے گئے دو لگانے کریں نہیں ایک بات ہے ابھی ہم وہ بیلوں کے نیچے تو نہیں نہ ڈرائیو کر سکتے تو کوشش ہماری یہ ہی ہونی چاہیے کہ جتنا ہم پوسیبل ہو سکے تو اتنا کر سکیں اور یہاں پہ وال پیپر بڑا زبادست آ رہا ہے سکرین چوٹ لینا ہے ہاں میں لے بھی رہا ہوں یہ کہاں سے بھی ہر جگہ ہوتے ہیں کیا چیز کوئے اوہ میں اٹک گیا اس کو اٹھا ہی لیتے تم ہاں میں نے بس نہ موڑ کر رہا ہے یہ ساتھ والے پہ آئے ایک چھوڑ گیا وہ تو چھوڑ گیا ہوں یہ ٹریکٹر کے مزید جتنا اس پہ ٹرنک ریڈیس ہاں یہ تو بھی اتنا زبادست ہے رکھو ایک منٹ اس کو پرنون کرنا بھول گیا یہ کو مزہ نہیں کر رہا ہے تھوڑا سا کر رہا ہے کٹ رہا ہے باقی دیکھو چلو ہم دوسرا چکر لگا لیں دو چکر لگا لیتے ہیں اچھے سے کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہمیں تھوڑا سا کر لیں گے تو سارا مللب بھی طرح لازمی کرنا تو گئیز یہ ہمارے تقریب ملچنگ کا پروسس چل رہا ہے اور میں پھر سٹک ہو گیا تو یہی گئیز ایک ڈاؤن سائٹ ہے جب آپ کچھ زیادے قریب کر کے اس کے ڈرائیو کرنے کی کوشش کرتے ہو تو پھر وہ اٹک جاتا ہے اس کے اندر ہی ٹھیک اگر ایک ایک چکر ویسے بنتا ہے تیکنکلی لیکن یہی منیمم یہی منیمم ڈسٹنس تھا جو میں جس کے اوپر میں پلیس کر سکتا تو مجھ سے بہت زیادہ نکل گئے بھیٹ بھی کر لیا کر میرا تھوڑا سا میں جو ہے وہ اٹک کر رہا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی میرے دو چکر لگنے تو ہیں ہی تو میں تھوڑا سا بہتر پک کر لی چلو میں آتا ہوں ٹھیک ہے پچھے زیانہ آگے سے آئے تو ہم دونوں اٹک جائیں گے نہیں نہیں گزر جائیں گے اور نہیں گزرنے گزر جائیں گے میں خود یہاں پہ اٹک تابیر رہا ہوں چلو بھئی میں نے بولا کہاں اٹک جانے ہم آپس سے بہتر پوٹے گے یہ بڑا واقع ہے اس کے ساتھ بلکل ڈرائیو کرنا بڑا چیلنگ ہے ہم یہ ابھی ریل لائف تو ہے نہیں جس میں آپ کے پاس بلکل پریسائز کنٹرول اور اوپر سے ہمارا سرور کے پیپ سے پھوڑا بہت اس میں بھی لیگ آرہا ہے اوہو یہ تو میں قریب کرنے کے جکر میں فرسٹریٹ ہو رہا ہوں اور دیکھنے والے بھی ہو رہے ہوں گے فرسٹریٹ ایسے ہی تم سے بہتر تمہیں ڈرائیو کرنا ہم کی بورڈ کیا ہی بات ہے کی بورڈ کی ہم کی بڑا سرور ایسے ہی چلو ابھی یہ کام جو ہے وہ اس کے علاوہ بھی ہم نے جو ہے وہ بہت سے کام کرنے ہیں یہاں پہ ہلپر لگے گئے کیوں ہاں ہم نے کم پلانٹ کیا ہے پورا فیلڈ یہاں پر پلانٹ کرنا گریٹ سے پلانٹ کرنا ہے تو فیلڈ ڈیڈکیٹ کرنا پڑتا ہے کیا ہوگیا یہاں کوئی بھی ایسے جگہ جو آپ کی اپنی ذاتی مل کی ہے تو میں نے پہار ٹائپ کچھ چیز تھی اس میں پلانٹ کرنے نہیں نہیں فیلڈ تھا پورا یہ cute پورا ہم نے پھارが ہی بتا ہے چیخت بات زیت پر رہے ہیں میں نے پھار اٹھاش پر کانٹ کر car ہم نے پھار اس کی تھی صحیح اس pode ایک ایک چکل گواہ سکتے ہیں ڈبل ٹی چلو بھی میں نے تو تم سے پھر پہلی کہا تھا کہ بھئی نیسیسرلی ہمیں جو ہے وہ نہیں کرنا ہے سارا بس یہ کوشش کرنا ہے کہ جتنا میکسیمم کر سکتے ہیں سینٹر سے اب گیم والوں نے بنائی اتنا پہلے یہ تھا کہ آپ بہت زیادہ پلانٹ کر رہے تھے لیکن اب انہوں نے ایک سپیسپک ڈیسٹنس رکھ دیا ہے اس سے آگے جو ہے وہ آپ اپنی مرضی سے یہ دنڈا پلیس کر ہی نہیں سکتے تم نے تھوڑا تنگ تنگ کرنا تھا یہ ہی میکسیمم یہ ہی میکسیمم دیسٹنس ہے اس سے آگے وہ جاتے ہی نہیں ہیں باقی یہ بتاؤ یہ چھوٹو ٹریکٹر ڈرائیو کرنے کا مزہ ہا رہا ہے چھوٹے سے کمپیکٹ سے بنائی رہا ہے یہ چارج بھی رہا ہوتے ہیں پٹرول پر چلتے ہیں یہ فیول چلتے ہیں فیول والے ہیں تو میں ان کے انجن کی آواز سے نہیں پتہ چل رہا اگر یہ وہ الیکٹرک ہوتے تو اتنی آواز آنی تھی انجن سے احساس 22 ہے آج بھی چکتی ہے کیوں بس اتنی زیادہ ریلیسٹک نہیں ہے کیا ریلیسٹک ہے بہت زیادہ ریلیسٹک ہے بہت زیادہ ریلیسٹک چیزیں بھی ہیں لیکن درائیو کرنے کے لیٹرک یہ گیم کافی جائے ریلیسٹک ہے اچھا یہ کتنا ٹائم لگے گا انگوروں کو بڑھا ہوں جتنا میرے خیال سے کافی رہا ٹائم لگے تین چار دن لگ جائیں گے گیم ڈیز پھر پھر ان کو کیا کرنے پھر ہارویسٹ کریں گے اس کے بعد یہ جو بیلز ہوں گے ان کو کاٹ دیں گے پھر نیکسٹ یہ خود با خود ایسے ہی سارا پروسسس ریپیٹ ہوگا دوبارہ پلانٹ نہیں کرنے پڑتے ہیں نہیں دوبارہ نہیں پلانٹ کرنے پڑتے اور یہ پلانٹ نہیں ہوتے یہ پلیس ہوتے ہیں میپ کے اوپر ان کو اگر آپ نے پلانٹ کرنا ہے تو بلڈ موڈ کے ختم کرنا ہو اپنا واپس چاہیے تو وہ ریموو بھی ہو جاتے ہیں بلڈ موڈ سے جا کے تو وہ پیسے دیتے ہیں پیسے دیتے ہیں ریموڈ کرنے کے وہ نہیں مجھے پتا اور میں نے تو بھی تک دیکھا بھی نہیں ہے اس کو ریموو کیسے کرنا ہے بس پلیس ہی کی ہیں میں نے ریموو شیمو کوئی نہیں کی تو باقی ہم تھوڑا سا پرسنل گیم جب کھیلیں تو یہ کر لیں گے تو گئیز ابھی ہم لوگ اپنے ایگ سیل کرنے جا رہے ہیں تو کافی اچھی پرائس ہمیں ملی ہے اور اس یوچول یہاں پہ جو ہائیسٹ پرائس ہے آج ہمیں بیکری پہ مل رہی ہے نہیں فارمریز شوب پہ ہی مل رہی ہے بڑا کوئی منحوس قسم یہ ہے نا سیلنگ سٹیشن ہے جب سے ہم گیم میں آئیں گا یہ ساری چیزیں ہماری یہاں پہ بکری ہیں آئیس پرائس پہ اور لگتا ہے اس کو بیسی مجھے کسی طرح سے قتم کرنا پڑے گا اس کو بیسی طریقے سے اس کو بیسی قتم کرنا پڑے گا کسی طریقے سے اس کو بیسی قتم کرنا پڑے گا تو میں اور کمر ابھی ہم جا رہے ہیں اوکے سو اینیویز میں اور کمر جو ہے وہ جا رہے ہیں ابھی ایکسیل کرنے چلے جائیں تم نے مجھے دیکھا؟ ہاں میں بھی تمہیں دیکھ رہا ہوں یہ کیا کہتے ہیں تم وہ بریک لگایا کرو موڑ کے اوپر ایسے تو یہ بڑی ایزی لی جا وہ ٹرک ٹی پاور ہو جائے گا اوکے ابھی میں بول بھی رہا ہوں حد ہے کمر جب تم نے بولا اس وقت بریک نہیں لگ سکتی تھی چلے سم ہو جائے بیٹر لوڑ کرنا ایسے ہی نہیں یہ انڈوں کے پیلٹس کے ساتھ ایک انتہائی منوس ہے یہ بھی ہے کہ اکثر یہ گراؤنڈ کے اندر سٹک ہو جاتے ہیں اور پھر کسی بھی طرح سے نکلتے نہیں ہیں اچھا اوہ شک شک اوہ یہ کیا مزا گیا تم بریک کیوں نہیں یوز کرتے تو میں پتہ بھی ہے کہ کی بورڈ کے اوپر ایک دم سے گاڑی موڑی جاتی ہے آکر تک کل گاؤ گا یہ سیدھا ہو جائے گا اوکی جی گوئیز تو تھوڑی سی ٹیکنیکل پروپلم کی وجہ سے ہمیں یہاں پر تھوڑی دیر سٹے کرنا پڑا وی آر ناو بیک آن دی ٹریک آئی جس ٹھاوپ کہ کمر بریک لگا لے گا کسی بھی ٹرن کے اوپر تھوڑا سا سنسلس طریقے سنسفل طریقے سے وہ ڈرائیو کرے گا اور اینیویز بگانے کی مرضی بناتا ہے اچھا ویسے کمر تمہارا فیورٹ انیمل کون ہے کسی بھی فارمنگ سیمیلیٹر گیم کی اگر میں بات کروں تو فیورٹ انیمل جو تمہارا مطلب دل کر رہا ہو کہ یہ انیمل ہونا چاہیے میرے فارم کے اوپر ہم اچھی تو انہوں نے کاؤز ہی بنائی ہیں کیونکہ ان کے زیادہ ہیں ان کو گراس چاہیے پھر سٹرا چاہیے پانی چاہیے پھر وہ دودھ دیتی ہیں سلری دیتی ہیں اور اس کے مینر بھی دیتی ہیں مطلب کافی زیادہ اوپشن ہیں لیکن باقی بھی ٹھیک ہے سارے انیملز صحیح میں نے یہ کبھی سوچا نہیں اوہ یاد یہ کیا ایٹم ہے یاد اگر میں دیکھوں تو اپنی پرسنلی بات کروں تو مجھے شیپ سب سے زیادہ پسند ہے لیکن پچھلی کسی بھی گیم میں کوئی اتنا رکھنا شیپ کا ورث ہٹ نہیں تھا سٹرگل، ٹائم ویسٹ اور ریسورسز ان کو زیادہ چاہیے تھے جبکہ جو ہے وہ آؤٹپیٹ ان کا بہت زیادہ کام آتا تھا تو اس وحی سے لیکن اس میں ابھی تک میں نے ٹرائے نہیں کیا تو گائیز یہاں پہ ہم لوگ جو ہے وہ ایک سیل کر رہے ہیں اور کمر بھی جو ہے وہ ابھی تک سیل کر رہا ہے یا یا یہ کیا ہو رہا ہے قسم سے مجھے نہیں تھوڑا سا ادھر رک جاتے ہیں ابھی ٹوٹل انکم پتا چل جاتی ان کو پھر گیا جو ڈھوڑا ہے ہم نے لوڑ کیا تھا اہر وہ اس کو گئی انسٹرپ کر کے تبارہ سٹرپ کرو آہ اب تھی اللہ بہت سایر اب تو ٹوٹل انکم پتا چل گ میں ٹوٹل انکم پتا چل گی ایک یہ کری گا پہتے ہو رہا جب چاہتے ہیں کیونکہ مرگیاں ہماری دھڑا دھڑ انگڑے بنائی جا رہی ہیں تو مطلب ابھی ایسا بھی مطلب کہ کیا جو ہے وہ کنجوسی کرنی کے ان کو ہم سنبھال کر رکھتے پی رہیں اور کیونکہ ابھی ہمیں پیسے جو ہے وہ چاہیے بھی کافی زیادہ سو آئی جسٹ ڈیسائیڈڈ کہ چلو کوئی بات نہیں ان کو بھی ہم لوگ جو ہے وہ سیل کر دیتے ہیں تو ابھی ہم لوگ جو ہے وہ بیکری کے اوپر جا رہے ہیں اور بیکری کے اوپر ہمارے جا وہ بریٹ بنے پڑے ہیں کافی زیادہ اور ویسے تو وہ ٹیکنکل ہی دیکھا جائے تو ہمیں ایک فلیٹ بیٹ ٹریلر جا وہ یوز کرتے ہوئے اس کے اوپر جا وہ سیل کرنے چاہیے تھے بریٹس بٹ ان کے اوپر ہی جا وہ سیل کر دیتے ہیں تو اس طرف کو جانا تھا بیسیکلی اور میں تھوڑا سا جو گلت آگے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک لمبی جو ہے وہ لائن لگی ہوئی ہے بریٹس کی تو جتنے ہم پوسیبل ہو سکا اتنے جو ہے وہ لے کے چلتے ہیں یہاں پہ اور ہم کیوں کہ بھی یہ ہاتھوں سے اٹھا کے رکھ سکتے ہیں تو جلے ہوئے ہیں یار یہ تو ایسی یہ ان کا ٹیکسچر اور یہ پتہ نہیں جلے ہوئے ہیں جلائے کیوں ہوئے ہیں سارے بٹ ایسے ہی ہیں یہ ان کا ٹیکسچر کوئی چیز ایسے ہی ہے ٹھیک اوکی شیٹ کیا ہو کوشش کرو کہ اچھے سے مطلب کہ یوٹیلائز کرو جگہ کو جتنے ہو سکتا ہے اتنے لا دو یہ اس کے تھوڑا سا مطلب کہ ٹائروں کا بمپ آ رہا ہے نا وہ تھوڑا سا کام قراب کر رہا ہے چلو چلو یہ ایسے تو نہیں آئے گا اس کو رکھنا پڑے گا ایسے کیونکہ فول میرے خیال سے سائز ہے اس کا پیلٹ کا اور یہ قیامت کی نشانیاں دیکھو کہ اس کو اٹھانے کے لئے بھی جو ہے وہ فرنٹ لوٹر چاہیے تھا اچھے ہی بندہ بھی یہ چھوٹے سے بریٹ میرے خیال سے اٹھا سکتے تھے یا نہیں اٹھا سکتے شاید نہیں نہیں اٹھا سکتے کیوں نہیں اٹھا سکتے چلو خیر تو انڈے کے ٹوکری بھی تو اتنے بڑی ہوتی ہے تو وہ تو اٹھا لیتے ہیں وہ موڈ یوز کیا پہ غیر بھی یہ برد وہ بھی جدہ ہیں تو برد انڈوں سے زیادہ لائٹ ویٹ ہوتے ہیں یہ تو کمر میرے خیال سے ہم تھوڑے تھوڑے رکھیں گے ان کے اوپر زیادہ نہیں آسکتے زیادہ رکھے تو وہی کام ہونے جو تمہارے ساتھ ہوتا رہا ہے ابھی پچھلے پورے رستے یہ پچھلے میرے دفعہ میرے کیا ہوئے گاڑی کا سینٹر آف ماس زیادہ تھا خراب ہوا تھا کیونکہ اس کے اوپر ہم نے لوڈنگ اتنی بری کی ہوئی تھی یہ چار پیلٹ گائز میں نے رکھ لی ہیں چار ہوپولی کامنے بھی رکھ لیا ہوں گے اور ایز یوزول یہ بھی ہم نے فرمریز شوپ پہ ہی سیل کرنے جا کے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں گائز باقی سیلنگ سٹیشنز کو ویسی بھول جانا چاہیے اور آنکھیں بند کر کے جو ہمیں ہمیں ہماری گیم میں نہیں آ رہا ہے ہماری گیم میں نہیں آ رہا ہے ہاں اندر بیٹھ کے گاڑی کے ایل پریس کر دو ہاں ہماری گیم میں چلو دو ٹھیک ہے نا تو وہ پیچھے اس کا ڈکن کیلئے بند کیا وہ تھوڑا سا باہر نکلا ہوئی کر دو وہ دیکھا چلو کھلائی رہنے دو پتہ ہیں ہم کدھر سے آئے ہیں چلو لے کے آئے ہیں ہم بیچو بیچ سے سیریز ہی باہر اینڈ گائز یہ ہم لوگ جو ہیں وہ سہل کرنے جا رہے ہیں اپنے بریٹس فریش آم فریش اور خاص قسم کے بریٹس اور بھلے یہ تین دن سے پڑے ہوئے تھے اور ان کو بقاعدہ اللی لگ گئی ہے کمر کو میں نے یہی بتایا کہ یہ جل گئے ہیں تھوڑے تھوڑے لیکن ان کو کدھر جا رہے ہو یہ سوڑک مڑ نہیں تھی اچھا یہ مڑ جاؤ نہیں کمر کو میں نے ویسے یہی بتایا کہ یہ تھوڑے سے جل گئے ہیں لیکن اندر کی بات اس کو نہیں بتائی کہ ان کو اللی لگ گئی ہے یہاں پر پڑے پڑے یہ بڑا پرابلم ہے ہم تو اگل ابھی트� 대해 ابھی پڑا پڑا یہ isto ان کو رستے میں کچھ اور بہت کام ملے جاتے ہیں کیا ایٹم پرچیز کی ہے ابھی اینیویز گائز تو یہاں پہ ابھی ٹرک ٹیپ آور ہونے کے ویسے یہ سارے کے سارے جو ہے وہ ہمارے پیلٹس جو ہے وہ گیر چکے ہیں گیر چکے ہیں ابھی میں ان کو جو ہے وہ دوبارہ اوپر رکھنے کی ٹرائے کر رہا ہوں ویسے تو یہاں پہ سٹور کافی زیادہ قریب ہے تو میرا تو یہی پلان بن رہا ہے کہ ان کو خود ایسے ہی لے جا کے جائے وہ سیل کر دوں کیونکہ یس میرے خیال سے ان کو ایسی دو دو کر کے جائے وہ لے جا کے سل کر دوں کیونکہ رکھنے میں جائے وہ کافی زیادہ یہاں پہ ٹائم لکھنے والا ہے تو دیکھ لیتا ہے کہ ابھی ہمیں یہاں پہ دو پیلٹس کے جائے وہ کتنے کے پیسے ملتے ہیں اینڈ لیٹس سی اوکی نوٹ بیڈ مطلب چودہ ہزار اُر مطلب سولہہ ہزار کا مال ہے میرے پاس اور سولہ ہزار کا مرتب تھیس ہزار ہم دونوں جو ہے وہ چھوٹے ترکس میں بھر کے لے آئے ہیں اور کافی اچھا مطلب کے آج ہمارے جو پیسے بن رہے آج کے دن ایک ہے یہ ہر پیوiyorsun اور آج دن وہاں رہاں رکھ لیتا ہوں لے کے تو ایسا چلا جائے ہوں لیکن اچھا نہیں لگتا کہ اب اتنی دور میں ٹرک لے ہی آیا ہوں تو پروپر لیا بھی ان کو رکھ کے لیا وہ لے جاتے ہیں آجا ہاں بے یار کس میں سے ہے نا نہیں میری طرف میں سے ٹرک کو پانچ میں سے دو نمبر ملے گی صحیح ہے نا جب تو میں رائیونگ آگئی پھر نہیں تمہیں اتنے نمبر دو گئی میری ڈرائیونگ کا مسئلہ نہیں تمہیں پتہ نہیں کل سے میں اکنا اچھا کرتا ہوں چڑھا لے آئیم بھائک گئی پیسوں کی ایک بار پھر سے اور یہ گئیس یہ ہے یہ ہے اس گیم کا کہ میں نے کل رہا ہے نائٹ سکپ کی اور نائٹ سکپ کرنے کے بعد وہ بارش شروع ہو گئی اور یہ بریڈ بارش میں پڑھ رہے ہیں تو ابھی میں نے ایسی لاکھین کو یہاں پہ سال کر رہے ہیں جہاں پہنڈے سے لکھیئے تھے اور یہ بارش میں بھکے ہوئے کلی زیادہ بریڈ ہمارے اتنے مہنگے بھک رہے ہیں ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ اگر یہ ٹھیک ہوتے تو پھر پتہ نہیں کتنے کے ملنے ایسا بھی ہماری کوئی بھی چیز ایکسپائر ہو جاتی ہے ہمیں اسی جو رہے ہیں یہ نہ کہ آج پرائیس تھوڑی سی کم ہو اور کل زیادہ بہتر ہو تو ہم آج ہی سارے سیل کر دیں اور پھر کل ہائی پرائیس دیکھ کے پھر پچھتاتے پھریں اور آج میں کیونکہ کمر کے پیچھے پیچھے ڈرائیو کر رہا ہوں تو ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی پروفیشنل ڈرائیویں کمر کیا ہے اور نہیں نہیں اب میں تمہارے آگے نہیں جاؤں گا تمہارے پیچھے ہی رہوں گا چلو یہ تو غلط بات ہے چلو چلو کمر کیا وہ پروفیشنل ماسٹر آگے آگے ڈرائیو کر رہا ہے اور میں پیچھے پیچھے ڈرائیو کر کے وہ سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ گاڑی کیسے چلاتے ہیں مجھے مجھے یہ کوئی پتہ نہیں ہے ہم نے جانا کس طرح ہے اس پل پہ ہاں اس پل پہ میں نے گھنٹا لگایا تھا ایک سیکن ایک سیکن مجھے آگے جانے تو اب لڑا یہ بہت ہے یہ بہت ہے یہ بہت ہے لڑا ہجل اس پلد کو مانڈو کامی کو مہتنے کی بہت ہے پل سپیڈ یہ بہت ہے ہمارے بھائیو یہ جسے لگ رہا ہے کیا لگ رہا ہے یہ ٹرک اپنی مرضی سے جس طرف کو دل کرتا ہے اس طرف کو چلا جاتا ہے صحیح ہے نا یہ دیکھو تم نے بھی تو ادھر اوٹھو ٹھوک نہیں ہے اس کو تو وہ اپنی مرضی سے ڈرائیو ہو رہا ہے یہ انہوں نے بیسیکلی ٹیسلا کی اپ ڈیٹ ڈالی ہے وہ سائبر ٹرک کا ڈیزائن نہیں سکت ٹھیک تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ڈیزائن جاؤ اس سے بہتر ہے باقی یہ اس کے اندر جاؤت سائبر ٹرک والا انجن لگا ہوا ہے چلو وہ چھوٹو اچھ یہ لیزرڈ ہے ہاں یہ لیزرڈ ہے اور یہ انتہائی کوئی بھدہ اس سے بہتر قوالیٹی کے تو کھلونیں آ رہے ہیں آج کل ان کا ڈیزائن چیک کرو ٹرک کا ملوب انتہائی اگلی قسم کی یہ سب سے بکواسترین وحیکل ہے یہ ڈیزائن وائز ہاں بچہ فیسیکس وائز بھی لیکھی ابھی چلو بھئی وہ لے کے آنا ذرا کیا بیل لے کے آو دو ہی بیلز اٹھا کے ایسے میں سی فرگسون کے ساتھ اٹھا کے لے کے آو اچھا ہی بیلز لے کے آنے ہی جو ہم نے اس دن بنائی تیا ہم دو لاؤر اس کے اندر رکھو دو لاؤر اس کے اندر رکھتا ہوں اتھا نہیں تو میں رکھتا ہوں اگر زیادہ پروبلم آ رہی ہے چلو جلدی کرو پھر جلدی کرو پھر کیوں میں کیونکہ آپ پھر کی بارد کیونکہ آپ کے بارد ڈالی کیونکہ آپ پھر پڑھنے لگ یہاں پہ لیا وہ بھی ان کو اوپر دیکھو کتنا اٹھایا ہوا ہے تاکہ وہ گر جائیں آسانی سے جلدی رہا جلدی جلدی شابایش یہ چیز یہ چیز اب چلی کنے کا ٹریکٹر یا ہاں ڈالنے کہاں یہ بھی بتایا ڈالنوں یہ چھت کے اوپر یہ کسڈا آنی آہ اللہ نا اب مجھے لگتا ہے کہ یہ فیڈ کر لے گی ہاں رکھ دو ادھر ہی ہاں میں نے تمہیں تکلپ دیا یہ بھی چکر ہوتا ہے ہاں کسی طرح پھینک دو اب اس کو ہال سے اٹھا کے پھینک دو یہ ادھر ہی پڑی رہنے دو میں اوپر سے اٹھا لیتا ہوں ہاں چاہتے ہیں چلو بھو یہ ماؤس کی سنسٹریوٹی بہت کم ہے اس کی یہ بڑی لبردست مشین ہے ہاں بل یہ فل ہو گیا ابھی یہ ہے کسی ہاں 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 اب بتا نہیں اس کا یہ لیفٹ سائیڈ پہ ہے ان لوڈ ٹھیک ہے ہم لپس ایک ڈریکشن سے ان لوڈ کر رہے ہیں اینڈ آمی کو اسٹرال آکے ڈالو نا کا اس کو کیا ہوگیا ہے اسٹرال آکے ڈالو نا کا اس کو میرے خیال سے اسٹرال آراد ہی ان کے پاس ہے ہاں کافی کل ڈالا تھا میں نے ہاں ٹھیک ہے پورا ہے پورا ہے ٹھیک ہے اس کو میں پار کر دیتا ہوں یہاں پہ کیونکہ باقی جو ہم بعد میں رکھ لیں گے اس کو اوہ شیٹ میں بھی کہوں یہ اٹکی در رہی ہے یہ جو انہوں نے لگایا ہے انہوں نے لیچے ڈنڈے دیتا ہوں چھوٹے 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 ہیں نا اس میں اٹک آتا ہے ہاں وہ فینس کے اندر وہ میں نے حisfر کر دیتا کو بھی کہا اسلام fuiٹ میں میں پہلے کر دیکھپ ہوں ہاں ہو یہ فین کی دیتا ہے یہ استثناء نہیں آتا ہے جگہ نہیں ہے کو لے جاؤ کسی نہ کس طرح سے دوسری فیلڈ سے لے جاؤ اینڈ گائز آج میں نے نا وہ کلٹیویٹر اپنا جو ہے وہ چینج کر لی ہے پہلے ہمارے پاس کلٹیویٹر تھا وہ شیلو کلٹیویٹر تھا اس میں یہ ہوتا تھا کہ وہ کلٹیویٹ کرتا تھا لیکن وہ زیادہ جو ہے وہ پاور ہیرو ٹائپ تھا تو یہ والا جو کلٹیویٹر ہے یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس کلٹیویٹر سے یہ تقریبا تقریبا آپ کہ لو کہ پلو کی طرح ہیں اور اس کیس جو ایکچول ٹرو کلٹیویٹر ہے وہ یہ یہ تو اگر آپ یہ یوز کرتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ شیلو کلٹیویٹر یوز کرتے ہیں تو ایل ریکومنڈ کے اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ ڈسک ایرو یوز کر لو کیونکہ ایک تو ڈسک ایروز کو پاور کم چاہیے ہوتی ہے اور دوسرا ان کی رینج زیادہ ہوتی ہے تیسرا ان کی تھوڑی سی ورکنگ سپیڈ بھی جو ہے وہ امپرووڈ ہوتی ہے تو اگر آپ نے ایکچول کلٹیویشن کا پروسس جو کمپلیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے یہ والے کلٹیویٹرز جو ہیں وہ سب سے بیسٹ ہے کیونکہ ان کی اور ان کی ڈاؤن سائیڈ یہ ہوتی ہیں کہ ان کو ہورس پاور ریکوائرمنٹ ان کی زیادہ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آہ آہ آویسلی ان کی رینج جو ہے وہ کافی زیادہ کم ہوتی ہے اور آہ تیسرے نمبر پہ یہ ہی ہے کہ تھوڑی سی بچے بچے یا وہ سائی ڈ سے چکر لگا لو ایک دفعہ پہلے تمہارے پھول نہیں ہوگی تو اتنی جلبی بھی ابھی ٹوانٹی فائی پرسنٹ ہوگی چلو گھوٹ اوکی بہت ہی ہے ہیچ بہت ہر گندہ لے گا یہاں پہ جیس تو آج ہم نے گیمپلے وقت زیادہ لیٹ شروع کیا تھا اور کیونکہ ہم لوگ جلانی بھائی کا انتظار کرتے رہے تو آج اس لئے تھوڑہ سو ہم لوگ گیمپلے شورٹ ہو سکتا ہے کہ ہو جائے گیم پلے آج کا تو تھوڑا سا شورٹ گیم پلے اپلوڈ کریں گے لیکن کل سے ہوفیلی جو ہے وہ گیم پلے جو ہے وہ اپنے نارمل ٹائم کے مطابق آ جائیں گے امید کرتا ہوں آپ کو آج کا گیم پلے جو کافی زیادہ پسند آیا ہوگا اور کوئی بھی گیم پلے کے ریلیٹر یا چینل کے ریلیٹر سیجیشنز ہو تو مجھے کمر سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا میرے ساتھ اور یہاں پہ بھی مجھے فائنلی روک جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو گئے تو میں روک میں اور کمر جو ہے وہ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی وڈیا میں تب تب کے لیے بائی بائی انڈ اللہ حافظ بائی بائی